اگر ای سی جی نارمل بھی ہے اور ڈراؤپ آئی میں اگر چینجز ہیں اگر اس کی مقدار بڑی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو دل کا دورہ ہوا ہو اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر محمد احسن ملک ہے اور آپ سب مجھے سادہ ڈاکٹر کے نام سے جانتے ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ کس طرح ٹائپ فائٹ ٹیسٹ کے نام پہ ہماری عوام کو بے اکوف بنایا جا رہا ہے اور ٹائپ فائٹ بخار کی صورت میں ہمیں کون سا ٹیسٹ کروا لینا چاہیے اس ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آج جس ٹاپ ویڈیو میں ہم بات کریں گے وہ ہے ہارڈ اٹیک دل کا دورہ پڑنا اس کی ایک ڈیٹیل ویڈیو میری یوٹیوب چینل پہ موجود ہے آپ اس کا بھی میں لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں لگا رہا ہوں آپ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں آج جو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ یہ سمجھانا ہے کہ اگر آپ کو خدا نے خاصتہ دل کا دورہ پڑھ رہا ہے یا اس کی کوئی علامات آئی ہیں اور آپ ہسپیٹل گئے ہیں تو عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ وہاں جب آپ جاتے ہیں دل والے ہسپتال میں تو ڈاکٹرز آپ کی ایسی جی کرتے ہیں ایسی جی کے بارے میں سب جانتے ہیں اور اگر وہ ایسی جی نارمل ہو جائے تو ڈاکٹرز گرین چیٹ دے دیتے ہیں کہ آپ گھر چلے دیں آپ کو دل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو آگاہی اب میں آپ لوگ کو دینا چاہ رہا ہوں اس چیز کے مطلق وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اگر خدا نہ خاصتہ آپ میں سے کسی کو اس طرح کی علامات نظر آئی ہیں اور آپ نے ہسپیٹل جا کے دل والے ہسپتال جا کے ایسی جی بھی کروالی ہے اور وہ بھی نارمل آگئی ہے تب بھی آپ نے اس کو لائٹلی نہیں لینا ایسے مریض جن کے جو سمٹمز ہیں جن کی علامات ہیں وہ ٹیپیکل چیسٹ پین کی ہوں یعنی کہ جن کو علامات ان کی دل کے دورے سے ملتے جلتی ہوں یعنی کہ زیادہ پسینہ آنا سینے میں درد ہونا لیفٹ سائٹ پہ دل کا گھٹنا بازو کے اندر والی سائٹ پہ درد کا موف کرنا پیچھے کمر کی طرف درد کا جانا جبڑے کی طرف درد کا جانا مونڈے پہ کندے پہ درد ہونا یہ جو علامات ہیں اور پسینہ آنا یہ ساری علامات جو ہیں یہ ہارٹ ٹیکی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے میں نے اپنی ایک ویڈیو میں اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کی ہے اگر یہ علامات ہیں اور ای سی جی نارمل ہے تب بھی آپ نے ایک ٹیسٹ ایسا ہے جو ہسپتال میں لازمی کرانا ہے اگر آور لوڈ کی وجہ سے زیادہ برڈن کی وجہ سے کوئی ڈاکٹر بھول گیا ہے وہ ٹیسٹ نہیں کروا رہا تو میرا خیال ہے آپ اس کو یہ ریمائنڈ کرا دیں کہ ایک ٹیسٹ ہے جس کو ہم ٹراب آئی کہتے ہیں ٹراب آئی ہمارے مسل کی ایک پروٹین ہے اس کا بریٹ ڈاؤن پروڈکٹ ہے اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارے جو دل کے پٹھے ہیں ان کے اندر کوئی انفاکشن ہو رہی ہو کوئی ہارٹ ٹیک ہو رہا ہو تو بلیڈ کے اندر خون کے اندر اس پروٹین کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو جب ہم ٹراب آئی کرواتے ہیں اور اگر وہ زیادہ بڑی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کے دل کو کوئی نہ کوئی انجری ضرور ہوئی ٹراب آئی بڑھنے کی اور بھی وجہات ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی پلمنری ایمبولیزم ہو ہو سکتا ہے کوئی باڈی میں سیپسس ہو ہو سکتا ہے کوئی گردوں کا مسئلہ ہو لیکن زیادہ تر جو چانس ہیں ٹراب آئی بڑھنے کے وہ دل سے ریلیٹڈ ہے اگر خدا نہ خواستہ کسی کو دل کا دورہ ہوا ہے یا ہو رہا ہے تو ٹراب آئی ایک کنفرمیٹری ٹیسٹ ہے اگر ای سی جی نارمل بھی ہے اور ٹراب آئی میں اگر چینجز ہیں اگر اس کی مقدار بڑی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو دل کا دورہ ہوا ہو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ فوراں اپنے آپ کو داخل کرائیں ہسپتال میں ڈاکٹرز کی ابترویشن میں رہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کے آگے ایکو کارڈیو گرافی جو دل کا آلٹرہ ساؤنڈ ہوتا ہے وہ کریں ہو سکتا ہے آپ کی انجیو گرافی کریں ہو سکتا ہے کچھ اور وہ دل کی انٹرونشن کریں تو آپ نے نارمل ای سی جی کو لائٹ نہیں لینا ایسے مریض جن کی علامات دل کے دوری کی ہیں ای سی جی نارمل ہیں ان کو لازمی ٹراب آئی کروانا چاہے ایسے مریض جن کی علامات دل کے دوری کی نہیں ہے ای سی جی بھی نارمل ہے تو پھر کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے پریشانی کی بات نہیں ہے بیٹ کرتا ہوں آپ کو میری یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی اگر آپ کو اس طرح کے کسی بھی مسئلے کے مطلق کوئی رہنمائی چاہیے تو آپ ہمارے نیچے دیئے گے ویٹس ایپ نمبر پہ صبح نو سے رات نو تک ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں یا ہماری ویڈیوز کے نیچے کومنٹ کر کے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں بہت شکریہ